سماع والارض تم اگر باتلی والے ایمان بنا لو تقوہ بنا لو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم وردنی زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا تو میرے بھائیوں عزت کو حاصل کرنے کا طریقہ اور مال کو حاصل کرنے کا طریقہ اور وجاحت اور حیوت کو حاصل کرنے کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ ایک کام کر لے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بزار بن جائے تو یہ ساری چیزیں اس کے قابل میں آ جائیں گے وہ دین پر آ جائے اللہ کی بارگاہ میں ایک دین ہے جس کا نام اسلام ہے اسلام کو چھوڑے گا تو کیا ہوگا جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا وہ کامیاب نہ ہوگا وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا یہ سارا دین جو میرے رب نے ہتارا آسمان سے یہ سارے کا سارا دو چیزوں میں آ جاتا ہے ایک عبادت اور ایک اچھے اخلاق ایک حقوق اللہ ایک حقوق العباد حقوق اللہ میں نماز سب سے ایمان کے بعد نماز سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کہ نماز واحد عمل ہے جس کے لئے وضو کا حکم دیا گیا جس کے لئے قبلہ روح ہونے کا حکم دیا گیا جس کو باجمات پڑھنے کا حکم دیا گیا جس کے لئے طہارت کا حکم دیا گیا کپڑوں کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا فضو زینتکم عند کل مسجد نماز کے وقت اپنے کپڑے صاف سترے پہن کر مسجد میں داخل ہو اور فول وجہ کا شطر المسجد الحرام اور اپنے چیروں کا رفت بیت اللہ کی طرف کر لو اور قد افلہ من تذکہ وذکہ رسم ربی فصلہ اور تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کرو اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ کامیاب ہوگئے قد افلہ المؤمنون ایمان والے کامیاب ہوگئے قون اللذینہم فی صلاتہم قاشعون جو اپنے نماز میں خوشو والے ہیں وہ کامیاب ہوگئے قوموا للہ قانتین اللہ کے دروار میں کھڑے ہو ایسے کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا اور کسی کا خیال نہ آئے ایسی نماز اللہ سے مانگو ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو کہ جب تم اللہ اکبر کہو تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا دیان نہ آئے ابو رحیانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے تو گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں الگ ہوئے تو قامیاب سفر سے واپس آئے ہے بیوی کو بھی انتظار ہے قامیاب کو بھی شوق ہے مئن بیوی تنہاب ہوئے ہیں تو ابو رحیانہ اپنی بیوی سے کہنے لے کہ دو نفل پڑھ لو دو نفل پڑھ لو پھر ساری رات اپنی ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تو دو نفل کی نیت باندھی اور اللہ اکبر شروع ہو گئے اور شروع ہوئے اور شروع ہوئے اور شروع ہوئے اور قرآن پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے اور پڑھتے گئے یہاں تک کہ فجر کی آزان ہو گئے اور ان کے دو نفل ختم نہ ہوئے دونوں اذان سن کر رونے سلام تھے رات ان کی بیوی نے کہا ابو رحیانہ امال انا من کا نصیب کیا میرا کوئی حق نہ تھا کیا میرا کوئی حق نہ تھا تو ابو رحیانہ کہنے لگے میں اللہ کی قسم بھول گیا تھا تو وہ حیران ہو کر کہنے لگی بھول گیا تھا ایک کمرے میں ایک کمرے میں ادھر تو چلے میں جا کر بھی نہیں بھولتے ٹیلی فون ہاتھ میں ہوتے ہیں روزانہ فون کرتے ہیں اور کوئی بات نہ ہو تو یہی پوچھنا آج کیا پکایا ہے روزانہ قیم چھو قیم چھو کرتے ہیں قیم چھو قیم چھو ان کے چلے میں بھی ان کو نہیں بھولتی اور قیم چھو قیم چھو کرتے رہتے ہیں اور وہ ایک کمرے میں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد ایسا نماز میں مشغول ہوتے ہیں کہ ساری رات گزر جاتی ہے فجر کی آزان سن کر وہ سلام پھیرتے ہیں اور ابو حیران ہو کر کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ کمرے میں تو مجھے کیسے بھول گیا تو فرمانے لگے جب میں نے فران پڑھنا شروع کیا جنت کی آیات کو پڑھا تو میرے سامنے جنت آگئی جہنم کی آیات کو پڑھا تو میرے سامنے جہنم آگئی جنت اور جہنم کے نظاروں میں ایسا مشغول ہوا کہ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کہاں کھڑا ہوں یہ نماز ہے ایسی نماز دین کی ابتداء یہ دین اسلام ان دین عند اللہ الاسلام اللہ کا نزدیک ایک دین ہے جت کا نام ہے اسلام اس کی جو ابتداء ہے جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ پانچ چیزیں ہیں بنی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ پانچ چیزیں بنیاد ہیں قسم ایمان کلمہ چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز دن میں پانچ وقت فرض ہے روزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے زکاة مالداروں پر سال میں ایک دفعہ فرض ہے حج مالداروں پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے تو سب سے زیادہ جو فرض ہماری طرف متوجہ ہے جس کو ادا کرنا پڑتا ہے وہ نماز ہے تو نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے نماز تم پر متعین وقت میں فرض کر دی گئی ہے اور عورتوں کو اللہ نے الگ فرمایا اکم نفط اللہ آتین الزکا اے ایمان والی عورتوں نماز پڑھو اور زکاة ادا کرو نماز پڑھتی ہیں عورتیں اپنے زیور کی زکاة نہیں دیتی ہیں زیور کی زکاة نہ دی تو نماز نہیں چھوڑا سکے گی روزہ نہیں چھوڑا سکے گا حج نہیں چھوڑا سکے گا نفل صدقات نہیں چھوڑا سکیں گے حج عمرے نہیں چھوڑا سکیں گے زکاة کے ادا نہ کرنے سے شدید پکڑا ہے اکمالدار زکاة نہیں دیتا عورت کے پاس زیور وہ زکاة نہیں دیتی تو یہ زکاة کا نام دینا پکڑوا دے گا تو اللہ تعالی نے دفت فق اقیم السلا اور اللہ نماز ہم سے کیسی نماز چاہتا ہے کہ میں جب کھڑا ہوں اللہ کے دروار میں تو میں کیسی نماز پڑھوں تو یہ قائط اس پر اشارہ کرتی ہے اللہ تعالی فرماتا میرے بندوں باطلی والوں جب تم کہو اللہ اکبر تو پھر صرف مجھے یاد رکھو اور کوئی تمہیں یاد نہ رہا ہے کوئی تمہیں یاد نہ رہا ہے صرف میں تمہاری یاد میں ہوں اور کوئی تمہاری یاد میں نہ ہے امام زین العابدین نماز کے لئے کمرے میں کھڑے ہوئے کنکھر میں آگ لگ گئی سارے گھر میں تھوہا پھر گیا کمرے میں تھوہا پھر گیا وہ نماز میں کھڑے ہوئے ان کو پتہ ہی کوئی نہیں لوگوں نے گھسیٹ کے باہر نکالا کچھ لوگ اندر گھسے اور ان کو کھینچ کر باہر نکالا حضرت سارے گھر میں آگ لگ گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا فرمان لگے دوزف کی آگ نے دنیا کی آگ سے مجھے غافل رکھا مجھے نہیں پتہ چلا میں کہاں کھڑا ہوں غربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل ہے وہ سارا گندہ ہو گیا گل گیا تو پاؤں گل گیا تو حکیم نے کہاں پاؤں کٹنا پڑے گا انہوں نے کہاں کٹ دو کہ آپ کوئی نشے کی چیز پی لیں تاکہ آپ کے ہوش ہو جائیں پھر ہم آپ کا پاؤں کٹ دیں گے تو فرمانے لگے ایمان اور نشہ ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے میں نماز پڑھتا ہوں تم کام کرو تو ایسے پاؤں پھیلا دیا اور اللہ اکبر کر کے نماز کے نیے شروع کر دی وہ پاؤں ایسے کر دی اور ایسے بیٹھ کے نماز شروع کر دی تو حکیم نے طبیب نے پاؤں کٹا دیکھو نا کوئی اس وقت کوئی وہاں سن کرنے کی چیز کوئی نہیں کوئی انہیں تھیزیا کوئی نہیں ہے کوئی سن کرنے کی چیز کوئی نہیں ہے تلوار سے پاؤں کٹا ہے اور وہ نماز کے درمیان نماز میں سے وہ ایسے بھی نہیں ہوئے کہ جب پاؤں کٹا گیا تو وہ ایسے ہو جائیں ایسے بھی نہیں ہوئے اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فرمایا پاؤں کٹ دیا کہ جی کٹ دیا کہا مجھے تو پتا بھی نہیں چلے مجھے تو پتا بھی نہیں چلے پھر اس پاؤں کو دیکھا کہا یا اللہ تو گوار ہے یہ میرا پاؤں کبھی بھی تیری نافرمانی میں کبھی نہیں اٹھا یہ نماز اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ایسی نماز پڑھو کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے نماز پڑھتے ہیں ہم لیکن ہماری نماز غفلت کی نماز تیز نماز جلدی جلدی کی نماز اور اللہ کا مطالبہ ہے ایسی نماز پڑھ کے تیرا اللہ تجھے یاد آجائے اور اس اتمنان سے پڑھ کے پیچھے اور کوئی کام نہ مجھے یہ کام کرنا ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں مجھے یہ کام کرنا ہے میں جلدی سے نماز پڑھ لوں یہ الٹا کام ہے تم کام کر لو پھر اتمنان سے نماز پڑھو تم کام کر لو پھر اتمنان سے نماز پڑھو آپ کے پاس تو لمبا وقت ہے نمازوں کے حقات کا تو کام کر لو پھر کوئی کام سر پہ سوار ہو کر نماز نہ پڑھو کہ مجھے فلاں کام دستے میں نے کہا جلدی سے میں نماز پڑھوں مجھے ادھر جانا تھا میں نے کہا میں جلدی سے نماز پڑھوں میں نے کھانا تیار کرنا تھا تو میں نے کہا میں جلدی سے نماز پڑھوں یہ جلدی سے نماز نہ پڑھو نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آجائے اخیمِ صلاتِ لِقْرِ اللہ کی یاد میں ڈوب کر نماز پڑھو اور نماز کو اپنی حاجات کا سبب اور ذریعہ بناو تمہارے کام اٹھک جائیں تو مسلح بچھاؤ عورت بھی مسلح بچھائے آپ بھی مسلح بچھاؤ اللہ اکبر نماز کے نیت باندھ کے نماز شروع کرو تو اللہ جل جلالہ وہاں وہاں سے کام کرے گا جہاں سے وہم و بمان بھی نہیں ہوگی یہ ہمارے ایمان کی ابتداء ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے نماز بنیاد پر امارت کھڑی ہوتی ہے یہ جو امارت ہے وہ باقی احکام ہیں سارے شریعت کے احکام وہ اس کے امارت ہیں اور جہاں جا کر یہ امارت مکمل ہوتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں دین کی ابتداء ہے عبادت اور انتہا ہے اچھے اخلاق یہ عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق سے چھت پڑ گئی مسجد کی چھت نہ ہوتی تو ہم یہاں نماز نہ پڑ سکتے اس مسجد کی چھت ہے تو ہم نماز پڑ رہے ہیں اسلام کی چھت نہیں ہوگی